یہ الیکشن میں ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک الیکٹ ووٹ طلب کر لیا جائے کہ جناب میں ووٹ کا حق دار ہوں مجھے ووٹ دیا جائے منتخب مجھے کیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مدد مخالف کے نقائص اور اس کی خامیاں گنوائی جائیں اور اپنی خوبیاں اور اپنے کام بتائے جائیں یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو میرا فریق مخالف ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ تو صلاحیتوں سے مالک ہی نہیں ہے وہ تو کچھ ڈلیوری نہیں کر سکتا نامازی میں اس نے کیا ہے اور اپنا کہا جاتا ہے میں آپ کا پرانا خدمت گزار ہوں جناب میں نے یہ سڑک بھی بنائی تھے یہ پل بھی بنایا تھا میں نے آپ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ گیس کی سپلائی بھی کروائی میں نے یہ بھی کیا اپنے کام گنوائے جائیں اور دوسرے مدد مخالف کی کے نقائص گنوائے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ووٹ کا حق دار وہ نہیں ووٹ کا حق دار میں ہوں فرشتوں نے حضرت انسان کی خامیاں بیان کی اور اپنی خوبیاں بیان کی وہ لڑائی کرے گا وہ فساد کرے گا وہ شر کرے گا ہم تیری تصویح بولتے ہیں تیرے ذکر کے وظیفے پڑھتے ہیں تیرے نام تیری تقدیس کے طرح نے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے سکھائے اور پھر وہ چیزیں فرشتوں پہ پیش کی اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اللہ حق پر فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے سکھائی نہیں گئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ لا علمالانا الا معلمتنا ہمیں تو وہی پتہ ہے جو ہمیں سکھائی گیا ہے یہ تو ہمیں بتائی نہیں گیا تو کہا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ سکھائے گئے تھے تو انہیں حضرت امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی بتایا گیا انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا یہ پیالہ ہے اور یہ بھی بتایا گیا تھا یہ پیالی ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کا میٹیریل کیسے بنتا ہے اور یہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنا کیسے ہے صفاتوہا و نعوتوہا چیزوں کے وصف بیان کیے ان کی خوبیاں بیان کی ان کی اجزائے ترقیبیاں بتائے پھر اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں سندھی میں کیا کہتے ہیں ہر زبان میں اس کا نام بھی بتایا تو آدم علیہ السلام سے کہا ان کے نام بتاؤ تو انہیں کہا اس کا یہ نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اللہ اکبر تو کہا کہ اب آدم کے علم کا تفوق تمہارے اوپر ثابت ہو گیا اب میرے آدم کو سجدہ کرو تو حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کی پیشانی کو جھکایا گیا اور حضرت آدم کا تفوق ثابت کیا گیا اور وہ ثابت کیسے ہوا علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہے کہ وہ تفوق علم کی وجہ سے حضرت آدم کی فضیلت اور ان کا شرف فرشتوں پر ثابت ہوا چونکہ وہ جو جانتے تھے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے تو حضرت بولے کہ انسان کے شرف کا سبب نتق نہیں ہے انسان کے شرف کا سبب علم ہے تو علم کی وجہ سے وہ اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے یہاں ایک بات میں اور عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب لے جاؤں اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے دعویٰ تو یہ تھا نا انی عالمو مالات عالمو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے لیکن دلیل کیا دی جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے اللہ نے اپنے عالم ہونے کی بات کی لیکن جو دلیل تھی وہ آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی تھی تو اس کا کیا جواب ہے اللہ اکبر اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے یعنی علم الہی تھا علم اللہ کا تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا میں کہوں کہ میں مصور ہوں تو میرے پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے وجود سے تو آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ میں مصور ہوں میرے بولنے سے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں مصور ہوں کیسے پتا چلے گا کہ میں مصور ہوں میرا دعور ہے میں مصور ہوں تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا اس خالی ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے اوپر تصویر تراش ہوں گا اور جب تصویر تراشی ہو اور آپ کو دکھاؤں آپ تصویر کو دے کے واہ واہ کر اٹھے تو میں کہوں کہ یہ تصویر مہن تراشی ہے تو آپ اس تصویر کو دیکھیں گے مصور مجھے مان جائیں گے وہ کاغذ کا ٹکرا میرے فن کا مظہر ہوا یعنی میرا جو فن مصوری تھا اس کا ظہور کاغذ پہ ہوا فن میرا تھا ظاہر کاغذ پہ ہوا آپ دیکھیں گے کاغذ کو مانیں گے مجھے علم اللہ کا تا ظاہر آدم کے وجود سے ہوا تو کہا انہی عالم و مالات علمون یہ دعویٰ تھا اور آگے جب اس وجود سے علم ظاہر ہوا تو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں نے زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں یہاں شیخ محقق کی ایک بات سن لیجئے وہ فرماتے ہیں کہ صرف حضرت آدم نہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اللہ کے نبی اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں اگر اس کا جلال دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ کو دیکھو اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھو اگر اس کا حلم دیکھنا ہو تو جناب ابراہیم کو دیکھو اگر اس کا سبر دیکھنا ہو اللہ کے سارے نبی اللہ جللہ شانہو کی صفات کے مظہر اور پھر فرمایا سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اور میرے آقا اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اس مصور کو تو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے اکوان نے کہا دا نا شکوے میں خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر بن دیکھے بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر انسان کی نظر تو دیکھنے کی آتی تھی محسوسات کی آتی تھی مبسر چیزوں کو دیکھ کر کے پھر انسان مانا کرتا تھا یہ انسان کا مزاج آئے قوم موسیٰ نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ دَوَ اللَّهَ جَخْرَ یہ ان کی خوبیاں بیان کی ان کی اجزائے ترقیبیاں بتائے پھر اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں سندھی میں کیا کہتے ہیں ہر زبان نے اس کا نام بھی بتایا تو آدم علیہ السلام سے کہا ان کے نام بتاؤ تو انہیں کہا اس کا یہ نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اللہ اکبر تو کہا کہ اب آدم کے علم کا تفوق تمہارے اوپر ثابت ہو گیا اب میرے آدم کو سجدہ کرو تو حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کی پیشانی کو جھکایا گیا اور حضرت آدم کا تفوق ثابت کیا گیا اور وہ ثابت کیسے ہوا علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہے کہ وہ تفوق علم کی وجہ سے حضرت آدم کی فضیلت اور ان کا شرف فرشتوں پر ثابت ہوا چونکہ وہ جو جانتے تھے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے تو آلہ حضرت بولے کہ انسان کے شرف کا سبب نتق نہیں ہے انسان کے شرف کا سبب علم ہے تو علم کی وجہ سے وہ اپنے دیگر مشارقات سے ممتاز ہے یہاں ایک بات میں اور عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب لے جاؤں اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے دعویٰ تو یہ تھا نا انی عالمو مالات عالمو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے لیکن دلیل کیا دی جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے اللہ نے اپنے عالم ہونے کی بات کی لیکن جو دلیل تھی وہ آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی تو اس کا کیا جواب ہے اللہ اکبر اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے یعنی علم الہی تھا علم اللہ کا تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا میں کہوں کہ میں مصور ہوں تو میرے پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے وجود سے تو آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ میں مصور ہوں میرے بولنے سے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں مصور ہوں کیسے پتا چلے گا کہ میں مصور ہوں میرا دعور ہے میں مصور ہوں تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا پانچ ساڑھے 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 پانچ سا